بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے بدر تنویر اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل فور ایکس وید بدر آج جو ٹاپک ہے ماسٹر ٹریڈنگ کینڈل کلوزنگ کینڈل کی جو کلوزنگ ہے بیسیکلی اس کو کیسے ٹریڈ کیا جا سکتا ہے جو بگ نیوز ہیں ان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ویسے تو ایڈوانس لیول کا ٹاپک ہے لیکن بگ نیوز کو اس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ کینڈلز جو ہے نا وہ بلکلی ایک بیسیک سٹیج ہے مطلب جو بھی جس نے بھی ٹریڈ کرنا ہے اس نے کینڈلز کو ظاہر ہے کینڈلز کو دیکھ کر ہی ٹریڈ کرنا ہے اور کینڈلز کو اگر آپ دیکھ کر ٹریڈ کرتے ہیں کوئی بھی میتھرڈ جو ہے وہ بیسیکلی ایٹی نائنٹی پرسنڈ میتھرڈ جو ہے نا وہ کینڈلسٹک پر ہی بیسٹ کرتے ہیں جیسے آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں گی یہ کینڈلز ہیں جو بھی میتھرڈ ہوتا ہے وہ بیسیکلی کینڈل یہاں پر اگر ہم سپورٹ ریزسٹنس لے لیں یہاں پر کوئی بھی پرائس ایکشن لے لیں جو لوگ پیٹرنز بنا رہے ہوتے ہیں موونگ ایوریجز ہوتی ہیں کوئی بھی انٹیکیٹر ہوتا ہے وہ بیسیکلی کینڈل کو ہی دیکھ کر بیسیکلی سارے میتھرز بنتے ہیں تو یہ بھی جو میتھرڈ ہے بیسیکلی بہت ہی پرفیکٹ میتھرڈ ہے آپ لوگوں نے اکثر یہ چیز کہتے ہوئے سنا ہوگا جو پروفیشنل ٹریڈرز ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ چار پانچ پانچ سال سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا ٹریڈنگ میں ہیں اس سے زیادہ بھی پانچ سال دس سال سے انہیں آپ نے اکثر یہ چیز کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مارکیٹ اگر اس چگہ پہ کلوزنگ دیتی ہے ڈیلی کی کینڈل اس چگہ پہ کلوزنگ دیتی ہے تو مارکیٹ پھر ری ٹریس کرنے کے بعد نیکسٹ ایڈیا میں ٹریول کرے گی اور اگر مارکیٹ یہاں پر کلوزنگ دیتی ہے تو پھر وہ یہاں پر نیکسٹ اس طرح سے ٹریول کرتی ہے اگر اس طرح سے کھین پہ کلوزنگ دے گی تو بیسیکلی یہ کینڈل کی کلوزنگ ایک طرح سے ٹیکنیکل انیلسز کا وہ میتھڈ ہے جس سے ہم پرائز کی موومنٹ کا پتہ چلاتے ہیں اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کی تین کنڈیشنز ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ سیکنڈ ویڈیو ہے کسی ٹاپک پہ ایک ویڈیو آلرڈی اپلوڈ ہو چکی ہے اور یہ سیکنڈ ویڈیو ہے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ رولز ہوتے ہیں تو وہ رولز آپ سے جب مس ہو جاتے ہیں تو آپ پھر اس میتھڈ کو اچھے سے نہیں سیکھ سکتے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور پورا دیکھنے کے بعد اس پہ نوٹس بھی بنایا کریں اور نوٹس اگر بنائیں گے تو یہ جو صرف جو چیز میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ویسے تو صرف اس کی بیس پر ٹریڈ نہیں لے سکتے لیکن اگر صرف اسی کی بیس پر آپ لوگ ٹریڈ بھی لینا چاہیں تو بھی بہت پرفیکٹ چیز ہے اور بہت پرفیکٹ ورک کرتی ہے اور کسی بھی میتھڈ کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اس کی جو چیز ہے آپ کسی بھی میتھڈ کے ساتھ کوئی بھی آپ کا میتھڈ ہے کوئی بھی آپ کا میتھڈ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں ہم ویڈیو کی جانے ویڈیو شروع کرنے سے قبل جو لوگ چینل پر نیو ہیں ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اچھا جی چلیں گے ہم ٹاپک پہ اور ٹاپک پہ جا کر دیکھیں گے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان ٹاپک کو جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نے نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے کیونکہ یہ عام کوئی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو نہیں ہے کہ میں نے جسٹ چینل کھولا اور وہ جسٹ بنا دی پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور رولز کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر میں آپ کو یہ چیز دکھاؤں کہ ہم جو یوٹیوب پر اکثر چیزیں دیکھ کر بعد میں اس چارٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ لیبلز ہے اور یہ اس طرح سے لیبلز لیکن وہاں پر ٹریڈ کیسے کرنی ہے ٹریڈ کرنے کے لیے ہمیں کنفرمیشن کون سی چاہیے اس چیز کا ہمیں بیسیکلی آئیڈیا نہیں ہوتا آپ یہاں پر فرض کریں کہ یہاں سے ہم نے ٹریڈ کرنی ہے تو ہمیں کنفرمیشن کون سی چاہیے کہ ہم پائے کریں یہ ہمیں چیز نہیں پتہ ہوتی تو جب آپ ڈسپلن کو پورے کو فالو کریں گے اور رولز پتہ ہوتے ہیں جب آپ کو تو تب پھر اس کو ٹریڈ کرنا مشکل نہیں ہوتا تو چلتے ہیں یہاں پر ویڈیو کی جانب اور اپنے ٹاپک کی جانب اس میں ماسٹر ٹریڈنگ کینڈل کلوزنگ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم کینڈلز کی کلوزنگ جو ہے نا اس کو دیکھ کر ہم مارکیٹ کی پرائس کا کی جو مومنٹ ہوتی ہے اس کا اس کو فور کاؤسٹ کرتے ہیں جب کینڈل کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر ہم اور اس میں جو پہلی چیز ہے ہم اس کو شروع کیسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا ہم وہ زونز ڈراؤ کرتے ہیں جہاں پہ مارکیٹ نے موسٹ ٹائم جو ہے نا وہاں پر آئی ہوتی ہے اور لیٹس لیول ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا ایک عرصے پہلے بھی مطلب سال پہلے کی مہینہ پہلے کی وہ جو وہ والا ایڈیا ہوتا ہے آپ اس کو کھول کر وہاں پہ بھی ڈراؤ کرنا شروع کر دیں اور انہی لیول کے ساتھ آپ آج کے جو لیول ہوں گے یا جس وقت میں آپ کر رہے ہیں انہی لیول کو آپ مکس اپ کر دیں گے تو ایسا نہیں ہونا اگر تو آپ انٹرڈیٹ کرنے ہیں تو آپ نے ایچ ون اور ایم تھرٹی کے لیول کو دیلی کے لیول کو دیکھنا ہے اور وہ بھی لاست جو دو تین دن کے لیول ہیں جسٹ انہیں آپ نے دیکھنا ہے ایسا نہیں کرنا آپ نے دس دن پہلے کے لیول کو بھی دیکھنا شروع کر دیا اور پانچ دن پہلے کے بھی لیول کو انٹرڈیٹ ریڈنگ اگر آپ کرتے ہیں اچھا اس میں اگر ہم آگے آ جائیں یہاں پر دراؤ زون موس ٹیچس لیول اب یہاں پر یہ فرض کریں کہ یہ مارکیٹ مومنٹ ہے یہ مارکیٹ سٹرکچر ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موس ٹچس لیول یہ ایک ڈراؤ کر دیا ہم نے اور یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اس لیول کو مارکیٹ موس آف دا ٹائم یہاں پر سٹرکچر ٹیسٹ کر رہا ہے یہاں پر مارکیٹ اوپر گئی یہاں پر اس طقہ پہ اور اوپر جانے کے بعد یہ اس نے سونگ ہائی بنایا لیکن وہاں سے واپس آگی پھر جب اس ایریا کو بریک کیا تو مارکیٹ نے اسے ری ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک نیکسٹ ہائی بنایا اب جب مارکیٹ واپس آئی تو مارکیٹ نے اسی لوگ کو بریک کیا دن دوبارہ اس ایریا کو ٹیسٹ کیا اور نیچے آگئی اب دوبارہ مارکیٹ یہاں سے بہت زیادہ پولش ہوئی ہے بہت زیادہ سٹرونگ مومنٹم کے ساتھ پھر اس ایریا کو ٹیسٹ کیا اور دوبارہ یہاں واپس کر کے اس لیول کو ٹیسٹ کیا اس نے یہاں سے اوپر گئی ہے جب بریک کر کے واپس آئی ہے پھر اس لیول کو ری ٹیسٹ کی ہے جب اس کو بریک کی ہے اس کو ری ٹیسٹ کر کے پھر نیچے گئی ہے اور پھر جب اس کو بریک آٹ دیا ہے تو پھر اس جو کنڈیشن ڈیسائیڈ کی ہیں ہنڈرڈ پرسن مارکیٹ ان کو فالو کرے ایسا مارکیٹ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مضب فرض کریں کہ یہ جو لیول ہیں نا ان میں ہلکا پھلکا اوپر نیچے آتا رہتا ہے یہ چیز جو سیٹ ہوتی ہے یہ چیز سیٹ ہوتی ہے بیسیکلی پریکٹس سے بہت زیادہ پریکٹس سے اور ریسیچ کرنے سے اور اسی کو جب آپ بار بار ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں جا کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بیسیکلی یہ چیز سیٹ ہوتی ہے اور مطلب یہاں پہ بروسلی کا کوٹ جو ہے میں اس میں یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ وہ ایک چیز کہا کرتا تھا کہ ایک کیک کو دس ہزار دفعہ پریکٹس کرو ایک کیک کو دس ہزار دفعہ پریکٹس کرو نہ کہ دس کیک کو ایک دفعہ پریکٹس کرو تو بیسیکلی جتنا پریکٹس کریں گے آپ مارکیٹ میں جو لیولز ہوں گے یہ ہم نے ڈراؤ کے سپیس پر کرنے ہیں یہ ہم نے ڈراؤ کرنے ہیں بیسیکلی وکس اور کینڈل کلوزنگ پر اب یہاں پر یہ چیز دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں دس پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس سے بڑی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو ایک دفعہ چیز سمجھ میں آگئی تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے وکس اور کینڈل کی جو کلوزنگ ہوتی ہے وہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس میں فرض کریں کہ یہاں پر آپ کینڈل کو بھی مار کر سکتے ہیں کلوزنگ کو بھی مار کر سکتے ہیں پرز کریں کہ یہاں پر دوسرا لیول بھی بن گیا تو اس کے بعد آپ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مارکیٹ کینڈل کی کلوزنگ کو رسپیکٹ دے کر یہ زون بنا رہی ہے تو وہاں پر پھر آپ کینڈل کی کلوزنگ کو مار کر دیتے ہیں جہاں پر وک کو رسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو وک کو مار کر کے اس کو کر دیتے ہیں تو پھر مارکیٹ جب تیسری دفعہ اسے اس ایریا پہ آتی ہے تو تب آپ کیلئے بہت زیادہ ہائی پر بیلٹی سیٹ اپس جو ہوتے ہیں انہیں فائنڈ کرنا آسان ہوتا ہے اچھا جی نمبر تین پر جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹریڈ کس طرح سے کرنا ہے جب مارکیٹ کسی بھی لیول کو کر داتی ہے تو اس کے اوپر جب اس ایریا کے اوپر ہمیں مل جاتی ہیں ہمارے لیے نیکس زون میں ٹریول کرنا چاہ رہی ہے تو یہ بیسیکلی ٹو کینڈلز کلوزنگ بھی ایک پورا میتھر کنفرمیشن کی ایک سٹریٹجی ہے جو میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اور اس کے ریزلٹ جو لوگ میرے ساتھ ٹریڈنگ کرتے رہے ہیں ان کو پتا ہے یا آپ لوگ اس پہ کرتے بھی رہے ہوں گے اس ٹو کینڈلز کنفرمیشن والے ٹوپک پہ بھی کافی ساری ویڈیوز دو ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں مزید بھی اپلوڈ ہونی ہیں اور فض کریں کہ اگر آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں تو اس پہ ممکن ہے آپ کو تین چار ویڈیوز پانچ ویڈیوز مل چکی ہوں یہ کسی بھی میتھر پر آپ کرتے ہیں یہ اس میتھر کو کنفرم کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے تو کنفرمیشن کے لیے آپ کو کنفرمیشن والی ویڈیوز دیش نہیں ہے اور سٹاپ لوس وغیرہ آپ نے کیسے لگانا ہے اس اس ویڈیو کو بھی آپ نے تفصیل سے دیکھنا ہے اور باقی یہ تین رولز ہیں اس طرح سے آپ نے مارکیٹ سٹرکچر پہ ان رولز کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کر کے مارکیٹ میں آپ نے ٹریڈ کرنی ہے انیلسس کرنا ہے جو بھی آپ نے چیز کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور نمبر دو چیز یہ کہ بگنر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جسٹ کی کلوزنگ کو دیکھنا ہے ہم نے اور باقی ویسے یہ ایڈوانس لیول کی چیز ہے کیونکہ اس میں ٹریڈ اینٹری اور باقی ساری چیز ہم نے دیکھ نہیں ہے تو انہی کو لے کر چلتے ہیں مارکیٹ میں جا کر دیکھ سب سے پہلے جو نمبر ون والی چیز ہے اس کو جا کر دیکھ دیکھ بلکل ایک رینڈم میں نے چارٹ اٹھایا ہے یہاں پہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ بلکل ایک رینڈم چارٹ میں نے اٹھایا ہے یہاں پر اس میں جو ہے نا پہلی جو چیز ہم نے زون سٹ رو کیسے کرنا ہے بیسیکلی اب فرض کریں کہ مارکیٹ وہ یہاں سے اوپر شروع ہو رہی ہے لیفٹ سائیڈ سے اب یہاں سے ہم نے اس کو کیسے کرنا شروع کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پہلا ہائے اس نے لگایا اور ہائے لگانے کے بعد مارکیٹ واپس آئی ہے اب جب مارکیٹ واپس آئی ہے تو اس نے یہاں پر دیکھیں یہ ایک سونگ لو بنایا ہے اس جگہ پہ اب یہاں پر یہ بھی ایک لیول بن جاتا ہے ہمارا لیکن ہم اس کو دراؤ اس طرح سے کرتے اب جب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے اس لیول کو یہاں پر بریک کیا ہے اس جگہ پہ بریک کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم نے یہ چیز دیکھی کہ مارکیٹ میں آپ اس کو اگر زوم ان کر دیکھیں گے اس جگہ کو اگر ہم زوم ان کر دیکھیں یہ ایک ہائے بنایا تھا جس کے بعد مارکیٹ واپس آئی تھی اب جب تک ایچ ون کی ٹائم فریم اوپن ہے اس ایریا کے اوپر کلوزنگ نہیں دے دیتی تب تک ہم اس کو بلش کنسیڈر نہیں کریں گے اور پھر نمبر دو یہ چیز کہ ہمیں ٹو کینڈلز جو ہے نا اس ایریا کے اوپر کلوزنگ چاہیے یہاں پہ اب جب مارکیٹ ری ٹیسٹ کرنے آئی ہے ری ٹیسٹ کر کے اس ایریا کا بریک آؤٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ٹو کینڈلز کنفرمیشن ہمیں مل گئی ہے ایک یہ والی کینڈل اور پھر نیکس جو ریڈ کینڈل ہے اس نے بھی کلوزنگ جو ہے اس ایریا کے اوپر ہی کلوزنگ دست دو کینڈل کلوزنگ اور کینڈل کلوزنگ کو ملا کے آپ مارکیٹ کا انیلسس کریں گے تو بہت ہی زبدست چاہے آپ کا کوئی بھی میتھڈ ہے اب دوبارہ سے اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پر یہ جو چیزیں یہ آپ کو بہت زیادہ فوکس کے ساتھ دیکھنی ہے کیونکہ مارکیٹ میں جو چیز ہم نے پہلے پڑھی ہے اس کو مارکیٹ پر جا کر اپلائی کیسے کرنی ہے ایک ایک چیز ہوتی ہے اور باریکی میں جا کر اس کو دیپ لی ہم نے جب دیکھنا ہوتا ہے تو پتہ چلتی ہے کہ اس کو ہم نے ٹریڈ کس اس میں مل کر ایک کام کر رہا ہے یہ پر اگر فیل وقت میں اس کو کلوز کرتا ہوں یہ نیا زون ہے اور اس میں اگر یہ چیز ہم دیکھیں تو ہلکی سی کینڈل نے کلوزنگ اوپر دی ہے لیکن کنفرمیشن ہم کیسے کرتے ہیں نیکس ٹو کینڈل سے دوسری جو اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایچ ون میں مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں نا تو ہم ایم تھرٹی کی کنفرمیشن بھی لے سکتے ہیں ایم تھرٹی سے نیچے نہیں جانا اگر آپ ڈیلی کو دیکھ رہے ہیں تو ایچ فور سے نیچے نہیں جانا ایچ فور میں اگر دیکھ مل جائے گی اچھا نیچ اب یہ مارکیٹ نے ہائے بنائیا ہائے بنانے کے بعد مارکیٹ واپس آئی ہے اور یہ جو نیچے والا لیول تھا آپ دیکھیں وہ اس نے بلکل اسی طرح سے کام کیا مارکیٹ نے اس کو ریٹس کر کے دوبارہ سے اوپر گئی ہے اچھا اب اس میں آپ یہ چیز دیکھیں تو یہاں پر ہم مارکیٹ جب اس کو اپروچ کر رہی ہے تو یہاں پر ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے یہ چیز بتائی تھی مارکیٹ اس ایریا سے اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو مارکیٹ دوبارہ سے بائے میں جا سکتی ہے اور مارکیٹ اس ایریا سے ریجیکشن دیتی ہے تو مارکیٹ دوبارہ سے سیل میں آ سکتی ہے اب جب مارکیٹ میں یہ چیز آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے اس لیول کو ڈاؤن سائیڈ بریک کر دیا تو آپ نے پھر نیکس ویٹ کرنا ہے کہ ٹو کینڈلز ہوئی نا وہ کلوز ہو جائیں اب چونکہ ہم لیٹس لیول کا ویٹ کرنا ہوتا ہے تو اب ہم اس جو لیٹس لیول یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اب اس میں یہ چیز آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے اس کو بریک آٹ دیا ہے اس لیول کو اگر ہم وک دیکھیں تو وک میں بھی اور دونوں صورتوں میں اس ایریا کا بریک آٹ دیا ہے اور پھر نیکس نیچے آئی ہے اب نیچے ہمارے پاس ایک اور لیول یہاں پر موجود تھا جو ہم نے ڈرو کیا تھا یہاں پر ہمارے پاس یہ لیول موجود ہے اس طرح سے بلکہ یہ اس لیول کے ساتھ ہم اگر اسے زوم ان کر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اور لیول موجود ہے اور وہ لیول ہے یہ سونگ لو بنایا ہے مارکیٹ نے اور یہاں پر یہ ایک لیول موجود ہے ہمارے پاس اور ایک اگر ہم کلوزنگ کو دیکھیں تو یہ لیول ہمارے پاس موجود ہے یہ لیول زیادہ سٹرونگ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ مارکیٹ اوپر آکے کلوزنگ پیاری ہے اور پھر واپس داری ہے اگر تو یہ والی کینڈلز یہ پر آئی ہوتی تو پھر ہم یہ والی لیول درو کرتے لیکن مارکیٹ وہ اوپر سے یہی سے واپس داری ہے تو یہ لیول ہم ڈرو کریں گے اور پھر اس میں دیکھیں آپ کی مارکیٹ اس لیول کو اپروچ کر رہی ہے اور اپروچ کرنے کے بعد جب یہ ون کینڈل ہمارے پاس کنفرمیشن مل گی تو یہاں سے اس کو پریڈک کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ نیچے جانا چاہ اس میں جو بلکل لیٹس لیول وہ آپ نے دیکھ ہے اب یہ پر ایسا نہیں آپ نے کرنا کہ اس لیول کو آپ آگے لے جائیں یہاں پر اس طرح سے آپ نے چیز کرنی کیا ہے ان کو آپ نے دیکھ ہے اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو مارک کرنا ہے اور باقی ساری چیزیں بنانی ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ سونگ آئے تھا اور اس سونگ آئے کے بعد مارکی نے ایک جب کینڈل اوپر کلوزنگ دی ہے اور پھر آپ اس میں دیکھیں دوسری کینڈل نے پھر اوپر کلوزنگ دی ہے تو یہاں پر یہ ہمیں کنفرمیشن مل چکی ہے اب اس میں سٹاپ لاؤس لگانے کا طریقہ جا کر دیکھ سٹاپ لاؤس ہم نے اس کینڈل کے نیچے لگانا تھا نیکس ویڈیو میں سٹاپ لاؤس کا بھی طریقہ ہم اس میں دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یہاں سے اب اس میں مزید اگر آپ لیولز کو مارک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک مارکیٹ نے لو بنایا ہے اور لو بنانے کے بعد یہاں پر ہم اس میں دیکھیں گے اس طرح سے اب یہ لیول بنایا تو یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ مارکیٹ نے یہ کینڈل نیچے کلوزنگ دی ہے لیکن ہمیں جب ٹو کینڈل کو آپ ملا کر دیکھیں گے تو ٹو کینڈل بہت ہی زوردست ور کرتی اب ٹو کینڈل اگر نیچے کلوزنگ دی ہوتی تو ہم اس میں دیکھ سکتے تھے کہ مارکیٹ اب مزید ڈاؤن جائے گی لیکن ٹو کینڈل نے کنفرمیشن نہیں دی نیکس کینڈل نے دوبارہ اوپر آکے کلوزنگ دے دی ہے تو یہ بھی ایک کینڈل کلوزنگ کا ہوتا ہے سائن کہ یہاں سے آپ بائے کر سکتے مارکیٹ یعنی کہ اوپر والے ہی زون میں رہنا چاہ رہی ہے تو یہ تھی پوری ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ پوری ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور نوٹس بنانے سے ہی چیزیں کنفرم ہوتی ہے باقی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں بتائیں ملتے آپ سے اکلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ